ملک بر میں یوم ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے تو لوگوں کو چھوٹی سے دی جاتی ہے کہ وہ ان تقریبات میں شرکت کرے اور کشمیری بھائیوں کو یہ پیغام دے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پانچ بر میں منانے کا ہے کہ مقصد تو یہ بھی ہوتا ہے دوسرا اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بھائی جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں جتنے بھی بارتی پوجھ ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے ان کو بھی ہم یہ پیغام دیتے ہیں اس دن کہ ہم ان اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے اور حق کی ہوکا رہے گی تو ناظرین آج اسی سلسلے میں ہم نکلے ہیں چند سٹوڈنٹ سے ہم بات کریں گے کہ پانچ فیبریری کتنی اہمیت کا دن ہے اور پانچ فیبریری منانے کا مقصد کیا ہوتا ہے اس وقت کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بہت افسوسناک ہے کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو فری طور پر بند ہونا چاہیے اور جو ہم یہ ہر سال یومی جہتی کشمیر مناتے ہیں اس کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے عالمی طاقتوں کو زمیر کو جگانا جو کہ اس وقت سویا ہوا ہے تو یہ سب اس میں جتنا عرصہ ڈال سکتے ہوں ڈالنا چاہیے اس سارے آپ کا یہ انسٹیٹیوٹ ہے ماشاءاللہ سے اتنا بڑا تو یہاں پہ بھی کوئی تقریب ہوتی ہے یومی جہتی کشمیر کے حوالے سے جی ہم اس میں اپنے جو اس میں ہو سکتا ہے وہ کرتے ہیں کل بھی ہمارا جو ہے وہ مسلم لاکھا لجپنڈی میں جو ہے وہ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اس کے لئے بینر بھی ہم بنوا رہے ہیں تو اس میں ہمارے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ امنی طور پر حصہ لیں گے انشاءاللہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کو ملنا چاہیے اور کہاں تک اقوام متحدہ کے اپنا کردار ادا کرے گا اس حوالے سے یا مشکل یہ ملنا تو چاہیے جہاں تک اقوام متحدہ کا تعلق ہے مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ منافقت سے بھرے ہوئے ہیں وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مجھے تو ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ ہمارے کوئی مدد اس میں کریں گے علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا عشاء رضا آپ کا بھائی جان محمد برار بھائی جان ہم نکلے ہیں یہ کل یوم ایک جہتی کشمیر کے طور پر منایا جا رہا ہے پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے پانچ فیبرری تو آپ بتائیں کہ پانچ فیبرری کیوں منایا جاتا ہے مطلب کہ اس کی کتنی اہمیت ہے دیکھیں بیسیکلی جو پانچ فردوی ہیں وہ ہم جو میں جہتی ہوں سے اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنا سپورٹ شو کرتے ہیں کشمیری لوگوں کے لئے جیسے انڈینز جو ہیں وہاں پر انہوں نے اپنی فوج بھی بھیجی ہوئی ہے اور بہت ظلم ہی ہے ان کی بات نہ سننا ان پر ظلم کرنا اور ان کو فریڈم نہ دینا تو اس وجہ سے ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے تو ہم اس کے سپورٹ میں برابر ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو کشمیر ہیں انڈین اوکیپرڈ کشمیر وہ پاکستان کو ملنا چاہیے پاکستان کیسے میں آنا چاہیے ہاں کیوں نہیں یہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک جو جتنے بھی کشمیری ہیں ان کی خود کی آواز ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے وہ پاکستان کو ملے اور وہ ان کے پاس اس چیز کا حق ہے کہ وہ اس چیز بارے میں بول سکتے ہیں کہ ہم کس یعنی کنٹری کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کن کے ساتھ ہم اپنے لائف سپرنٹ کرنا چاہتے ہیں ایسے کہ نہیں کہوی کسی پر زبردستی انڈین ان پر قبضہ کر سکتے ہیں اور ان پر زبردستی نہیں کر سکتے ہیں تو آج ہم نکلے ہیں جی کل یوم یک جہتی کشمیر منایا جا رہا ہے پاکستان بار میں تو اس کی ایک تو عام تاتیل بھی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے ٹھیک ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ خاص ڈے منانے کا مقصد کیا ہے سر یہ خاص ڈے منانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کشمیری بھائیوں کو بتائیں کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ آج کے دور میں میرے خیال سے اتنا ظلم کسی پر ہونا نہیں چاہیے ٹیکنیکل دور ہے مشینری دور ہے اس دور میں تقریباً ان کی جو مسئلے مثال ان کو حال ہونا چاہیے لیکن ہم تقریباً کوئی نہ کوئی اسے پولٹیکل اشید ہوتے ہیں وہ تو ہم خاص نہیں جانتے لیکن ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہم اپنا ہاتھ بٹاتے ہیں ہم کو بتاتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے ہم کشمیری بناتے ہیں تاکہ ان کو یہ لگے کہ ہمارا کوئی نہیں ہے ایسا نہ لگے ان کو آپ کیا کہتے ہیں کہ جو کشمیر ہے پاکستان کی حصے میں آنا چاہیے ملنا چاہیے پاکستان دیکھیں میں یہی کہتا ہوں کہ جو کشمیری چاہتے ہیں وہ ہونا چاہیے جو جنائٹی نیشن کی جتنی بھی انہوں نے ریزولوشن پاس کی ہیں آج تک ان پہ کسی پہ عمل نہیں ہو سکا ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو پکا کریں گے اس پہ عمل کرا سکیں ان کا پورا بھرپور ساتھ دیں اور جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے ساتھ آنا چاہیے وہ تو چاہتے ہیں کیا پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کا حق ملنا چاہیے جس طرح الیکشنز ان کے ساتھ کروائے جائیں جس ان کی جو میجورٹی کی جو ان کی سے ہوگی اس کے مطابق عمل ہونا چاہیے آپ کیا کہتے ہیں ریفرینڈم ہونا چاہیے کشمیر میں ریفرینڈم کیوں نہیں ہونا چاہیے لازمی ہونا چاہیے اور باقی یہ ہے کہ کشمیر کا اگر آپ صرف ابھی سے نہیں شروع سے دیکھیں پاکستان اور انڈیا بننے سے تب سے مظالم چل رہے ہیں جب بھی آپس میں انڈیا اور پاکستان کا مسئلہ ہوتا ہے تو درمیان میں بیچارے کشمیری ہی مارے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتے ہوں کہ مطلب جو ان کی آواز ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں اگر وہ علیہ دا سٹیٹ بنا چاہتے ہیں یا انڈیا کے ساتھ جانے تاہی ہیں تو اب میں فل سپورٹ ہے ہماری پورے پاکستان کی فل سپورٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اور انشاء اللہ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہم نے ملنا ہے تو انشاء اللہ کشمیر ایک دن بھی پاکستان ملے کہ پانچ فεبرری ایک مخصوص تین ہے ان کے ساتھ اگ جہتی کے لیے نہیں صlr فیبرری تو نہیں ہے ہر دن پاکستان کا پاکستان کی گورنمنٹ کا پاکستان کے لوگوں کا کشمیریوں کے ساتھ ہیں اتنے عرصے سے چلے آ رہے ہیں کشمیر کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہر فورم پر سپورٹ کر رہے ہیں یو این میں ہر جگہ جگہ جا کے کشمیر کی آواز اٹھا رہے ہیں پانچ فیوری صرف ایک دن نہیں ہے بنانے کا لیکن صرف عالمی دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ ہم لوگ کشمیر کے ساتھ ہیں ویسے تو پورا پاکستان پوری پاکستانی قوم کشمیریوں کے ساتھ ہے جو ان پر مظالم ہو رہے ہیں جو ان پر کہنا ہمیں کوئی بھی اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہو رہی ہیں ان سب پر کنڈیمڈ کرتے ہیں اس کو جتنی بھی ریفرنڈم ہونا چاہیے کشمیروں کی ان کو حق خدرادیت جو ہے وہ دینا چاہیے اور ان پر یہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ کس کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آنا چاہتے ہیں یا اپنی الگ سٹیٹ بنا چاہتے ہیں جیسے بھی ہو اس کو دیکھ کے کرنا چاہیے پی ایم امران حان صاحب نے یو این میں بھی اور کافی ممالک میں بھی جا کے کشمیر کے حق میں آواز اٹھائی ہے کیسا سمجھتے ہیں اس کو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا حکمران آیا ہے جس نے آواز اٹھائی ہے اپریشیٹیبل ہے سر جو بھی جو بھی کہے کیونکہ یہ ظلم ہے انسانیت پر ظلم ہے ہمارے مسلمان ہیں مسلمان نہ بھی ہوں کوئی اور مذہب سے بھی ہوں تو یہ ظلم ہے ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے جس طرح کی ان کے روئییں ہیں بارتی فوج کے بارتی حکومت کے اور جو ہے اپریشیٹیبل اگر کوئی بھی گورنمنٹ عمران خان صاحب ہیں کوئی بھی پرائم مینسٹر ہے وہ اگر اس کو جا کے کرتا ہے کسی بھی فورم پہ ہمارے جو فورن مینسٹر ہیں انہوں نے کئی دفعہ بات کی اچھی چیز ہے اس کو کرنا چاہیے جتنا جلدی ہو کشمیر کا اچھو ریزول ہونا چاہیے آپ سارے سٹوڈنٹس ہیں کامسیٹس یونیورسٹی کے تو اگر آپ کو زندگی میں موقع ملے یا ابھی انقریب بھی تو آپ کشمیر کے لئے کیا کریں گے دیکھیں سب سے پہلی چیز ہے آواز بلند کرنا لوگوں تک اس کی آگائی پہنچانا کہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے ہمیں پتہ کیا ظلم ہو رہا ہے لیکن باہر کی دنیا کو اس بارے میں اتنا نہیں معلوم انڈیا برپو طریقے سے ایکسپینڈ کریں گے اس چیز کو تاکہ مطلب جو کشمیری آواز ہے وہ ایک آواز بن کے باقی لوگوں کو تک پہنچے تاکہ سب کو پتا چلے کہ زیادتی کون کر رہا اور کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کشمیریوں کو پتا چل سکے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں آخری دم تک ان کے ساتھ ہے اور ان کی ازادی تک ہم جدوجہ جاری رکھیں گے ایس ایسٹوڈنٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اس فارم پہ پہنچنا چاہیے تاکہ پوری دنیا ہمیں سنے مطلب جیسے یو این ہو گیا اس لیول پہ مطلب اپنے آپ کو ہمیں پہنچانا چاہیے تاکہ ہم ادھر کشمیر کی آواز بلان گے اگر آپ پہنچ گئے اس فارم میں تو آپ آواز اٹھائیں گے ضرور اٹھائیں گے ہمارا حق ہے ہمارا کام یہی ہے کشمیر کے ساتھ ہم ہر دم کھڑے رہیں گے جی ناظرین یہ آج ہم موجود تھے کامسیٹس یونیورسٹی کے باہر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پہ چانس سٹوڈنٹس نے بات کی ہے یومیں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تو سٹوڈنٹس کا بھی یہی کہنا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے کشمیر میں تو کشمیریوں کا جو حق ہے جس طرح وہ جانا چاہتے ہیں ان کا وہ حق دیا جائے ریفرینڈا وہاں پہ کرایا جائے اور سٹوڈنٹس نے بڑی اچھی بات کیا انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں زندگی میں موقع ملا اگر ہم ایسے مقام پہ پہ پہنچے جہاں پہ ہمیں کوئی سننے والا ہوا مثال کے طور پہ یون یا کوئی بڑے ممالک میں تو ہاں وہاں بھی کشمیر کی آواز بلند کریں گے تو جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ کل جو پانچ فیبرری کا دن منایا جا رہا ہے یومیں ایک جہتی کشمیر کے حوالے سے تو سب جو ہے وہ اس میں حصہ لیں کشمیریوں کے لیے دعائیں کریں تقریبات کا انعقاد کیا جائے گا ان تقریبات میں شرکت کریں تاکہ ان کو کشمیر کی اہمیت کا اندازہ ہو